انسان اس چیز کو کھوجنے میں جھٹا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے اب انسان صرف پرتوی کے ایک مہادیب سے دوسرے مہادیب پر ہی نہیں جانا چاہتے بلکہ وہ گرہوں اپگرہوں یا تک کی سور منڈل کو پار کر کے ستاروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے پورے برمان کو ناپ لینا چاہتا ہے خوج کرنا ہم انسانوں کی فطرت ہے ہم ہمیشہ سے ہی اپنے چاروں اور کی دنیا کو جاننے سمجھنے کے لیے اتصک رہتے ہیں ویگانکوں کے مطابق شروعات سے ہومو شیپینز یعنی کی آدھنک مانو ایفرو ایشیای بھو بھاگ میں رہتے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم انسان امریکہ آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور ہوای ان دور دور آئیز لینڈز پر کیسے پہنچے آج سے تقریباً پینتالیس ہزار سال پہلے شروعاتی منوشہ آسٹریلیا پہنچے آسٹریلیا تک پہنچنے کے لیے انسانوں نے بغیر کسی رکشہ تقنیق کے سیکڑوں کلومیٹر کے کئی سمدری چیلنجز کا سامنا کیا انسان نے آخر کیوں جان ہتیلی پر رکھ کر سمدر کی وکرال لہروں کے ساتھ کھیلا تو انسان ایک جگہ سے پوری دھرتی پر فیل گیا اس کا جواب ہے مانو کی جگیاسہ اور اتسکتہ جو کہ اس کو چاروں اور کے نیچر کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اتسک کرتی ہے اور انسان کے اندر وہ چاہت ہے وہ اتسکتہ ہے نئی دنیا کو بسانے کی آسٹریلیا کے اس یاترہ کے بعد مانو تاکی دوسری سب سے بڑی گھٹنا تھی اپولو 11 دوارہ انسانوں کا چاند پر قدم رکھنا انسان چاند پر پہنچ گیا جیسے ہی دنیا کی سب سے بڑی سپیس ایجنسی ناسا نے یہ پتہ لگایا ہے کہ مارس پر برف کے روپ میں پانی ہے اس کے بعد سے دنیا کی ہر بڑی سپیس ایجنسی مارس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے اور کوئی سپیس ایجنسی مانو کو مارس پر سب سے پہلے اتارنا چاہتی ہے اسی میں سے مارس کو لے کر سب سے زیادہ اتصک ہیں سپیس ایکس کے سی ای او ایلون مسک جو کی دو ہزار اکیس میں دنیا کے سب سے امیر آدمی بنے تھے انہوں نے اسی سال کے ایک انٹریو میں دعویٰ کیا ہے کہ میں انسانوں کو دو ہزار پچیس تک مارس پر پہنچا کے رہوں گا جس کی طرح کرنکا کہ میں دقیمیز مانوس سوگیتر ہے کیسی سکیتر ہے کسی میرے به ایجنسی زیادہ کم نظر میں اس طرح کرنک کن مارس بیانتر پہنس کم من بعدمارس جسی موزیتر کم کن وسط پہنچنم کبیرہ رب پہنچنم تک موزیتر کے سانس ایلن مسک نے یہ بھی کہا ہے کہ منگل گرہ پر انسانی بستی بسانے کی وے تیاری کر رہے ہیں اس بیان کے بعد منگل گرہ پر انسانی جیون کو لے کر چرچہ نے جور پکڑ لیا ایلن مسک نے منگل گرہ پر انسانی بستی کیسی ہوگی اس کے بارے میں جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پرانمبک عوستہ میں منگل پر انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کس طرح سے رکھا جائے گا منگل گرہ پر جیون کی سنبھاونہ کو لے کر لمبے سمیہ سے انترکش ویگیانی سچود کر رہے ہیں ابھی تک سائنٹسٹ نے جو پایا ہے اس کے مطابق منگل پر ایسا واتاور نہیں ہے کہ وہاں پر انسان زندہ رہ سکے لیکن کچھ اتصاہی لوگ پرستیتیوں کا انتظار نہیں کرتے بلکہ خود ہی پرستیتیاں تیار کرنے میں جڑ جاتے ہیں اسی میں سے ہیں ایلون مسک انترکش کو لے کر ایسے ہی بے حد اتصاہی شخص سپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک ہے سپیس ایکس انترکش مشن کے لیے اپنے روکٹ سے اپگرہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ انترکش یاتریوں کو بھی بھیجتا ہے لیکن ایلون مسک کی سب سے چرچت پریوجنا ہے منگل گرہ پر انسانی بستی کو بسانا انسانی بستی بسانے کے لیے ایلون مسک نے بتایا ہے کہ منگل کا تاپمان تھوڑا گرم ہو جائے تو وہاں انسان رہنے لائک وادہ ورن بن سکتا ہے اس کے بعد میں ایلون مسک نے گوشنا کی کہ وہاں منگل گرہ کے تاپمان کو کرترم طریقے سے گرم کرنے پر ویچار کر رہے ہیں مسک نے بتایا کہ وہ منگل کے کچھ حصے پر پرمانو حملے کریں گے تاکہ وہاں گرین ہاؤس گیسیں اتصرجت ہوں ایلون مسک نے یہ بھی بتایا ہے کہ شروعاتی دنوں میں لوگ کانچ کے گوبندوں میں رہیں گے آخر میں دھیرے دھیرے منگل کو پرتوی کے طرح بدل دیا جائے گا ایلون مسک نے بتایا تھا کہ وہ تاپمان بڑھانے کے لیے منگل کے ایک حصے پر بھاری طاقت کے کئی پرمانو ویس فورٹ کریں گے پرمانو ویس فورٹ کے کارن کاربن ڈاکس ایڈ گیس نکلے گی جس کے چلتے منگل گرہ کے تاپمان میں بڑھتری ہوگی ایسا ہونے سے گرین ہاؤس گیسوں میں پرباہو بڑھے گا اور دھیرے دھیرے انسانوں کے رہنے لائک کرتری واتاورن تیار ہوگا حالانکہ یہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا ویگانکوں کی مطابق منگل گرہ کے تاپمان میں پریورٹن کے لیے وہاں پر دس ہزار پرمانو بم گرانے ہوں گے فیلحال تو کوئی ایسی یوجنہ نہیں ہے جو کی منگل پر انسانوں کو پہنچا سکے پرنتو آنے والے کچھ سالوں میں ایسا دیکھا جا سکتا ہے کیا آپ بھی اتسک ہیں ہم انسانوں کو منگل پر دیکھنے کے لیے تب تک ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب انسان پہلی بار منگل پر پہنچے گا ایک مانو سہیتیان دوبارہ اس ویڈیو کا دیکھنے کے لیے دھنیواد اس کے پارٹ 1 اور 2 دیکھنے کے لیے ہمارے ڈسکرپشن باکس میں جا سکتے ہیں